موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر غازہ میں اسرائیلی بمباری جاری مشرقی غازہ کے الشجائیہ کولنی میں دو اسرائیلی فوجی حلاق ایران میں پانچ جولائی کو ہوگا نئے صدر کا انتقاب مسود پیسگیان اور سعید جلیلی پچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں رہے تھے ناکام روس کے یوکرین پر حملے تیز زپرزیا پر روسی مہزائل حملے سات حلاق اکتیز زخمی چین میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری کئی رہائش علاقے سیلاب میں ڈوب گئے جرنل اپیندر دیودی نے ہندوستانی فوج کی کمان سمح لی مرکزی حکومت نے انہیں جون میں چیف آف آرمی سٹاف کیا تھا مقرر انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کی طرف سے متفقہ فیصلہ ایک ام جولائی کو پارلیمنٹ کے احادے میں ای ڈی اور سی بی آئی کے غلط استعمال کے خراف کریں گے احتجاج پی ام موڈی نے سابق نائب صدر ونکر نائٹو پر تین کتابوں کا کیا اجراء کہا پارٹک کے ہزاروں کارکنوں کو نائٹو سے سیکھنے کا ملے گا موقع ہم قاموش نہیں ہیں ہم کاروائی کر رہے ہیں لوگوں کو کیا جا رہا ہے گرفتار نیٹھ معاملے میں بی جے پی ایم پی رویشنگ پرسات کے صفائی اور پیہار کے بعد جھارکن میں پہلی بارش میں زیر تعمیر پل بہ گیا بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان اختلافات کی خلیچ باٹنے کی غرصے خیر خواہ سالس ملکوں کی طرف سے غازہ میں نو مہاں سے جاری جنگ بندی اور یہ غبالیوں کی رہاہی کے لیے کوششیں جاری ہیں جبکہ دوسری جانب شدید لڑائی رکنے کا نام نہیں لے رہی گزشتہ چند گھنٹوں سے مضاحمت کاروں اور اسرائیلی فوج کے ایک دوسرے پر پرتشددت حملوں کا سلسلہ جاری بتایا گیا فلسطینی پناہ غزینوں کی مدد کرنے والے اقوائم متحدہ کے ادارے انروہ کی اہتدال لویس وارٹریچ نے بتایا ہے کہ وستی غازہ حالات میں ناقابل حالات سے گزر رہا ہے ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے اعلان میں دعویٰ کیا ہے کہ مشرق غازہ کے الشجائیہ کالونی میں اس کی زیر زمین اور سطح زمین پر گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں سے کاروائیاں جاری ہیں اسرائیلی فوجی دعووں کے مطابق مضاحمت کاروں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان انتہائی خریب سے لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی میں اسرائیلی فوج کو الشجائیہ کے اسکولوں، زیر زمین سرنگوں کے قریب مضاحمت کاروں کے زیر استعمال اوپی پورٹس، اسلاح، ڈرونز اور راکٹ لانچنگ پیٹس ملے ہیں فوجی اعلامیے کے مطابق شمالی غازہ میں ہونے والی لڑائی میں دوسرا اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا جبکہ دو مزید فوجی شدید زخمیں بتائے گا رہے ہیں ادھر فلسطین کے علاقے غازہ میں برسر پیکار دو مسلم حضاحمتی تنظیموں، حماس اور اسلامی جہاد نے اپنے بیانات میں اس امر کا اشارہ دیا ہے کہ ان کے جنگجو اور شجائیہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج پر کری ضرب لگا رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو نے اتوار کے روز اپنے اس موقع کا عیادہ کیا ہے کہ اسرائیل اپنی جنگ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر لیتا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے شمال غازہ کے علاقے شجائیہ میں مزید پیش قدمی کی اور جنوب میں مغربی اور وستی رافہ کے گہرائی میں بھی پیش قدمی کی جس کے نتیجے میں کم از کم چھے فلسطینی شہید اور کئی گھر تباہ ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری افواج غازہ کی پٹی میں ہر جگہ رفع شجائیہ میں سرگرم ہیں روزانہ درجوں اور دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے نیتنیاہو نے یوروشلم میں کابینا کے ہفتے واری جلاس کے آغاز پر کہا ہے کہ یہ ایک مشکل لڑائی ہے جو زمین کے اوپر کبھی ہاتھ سے ہاتھ اور زمین کے نیچے بھی لڑی جا رہی ہے ہفتے کے روز فوج نے شمالی غازہ میں دو اسرائیلی فوجیوں کی حلاکت کا اعلان کیا تھا ایران میں پانچ جولائی کو نئے صدر کا انتقاب ہوگا مسعود پیسگیان اور سعید جلیلی پچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے جمعہ کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک سٹھ میلین سے زیادہ ایرانی شہری ملک پھر میں تقریباً انسٹھ ہزار پولنگ سٹیشنوں پر اپنا حق قرائدہ ہی استعمال کرنے کے اہل تھے یہ انتقابات مقررہ وقت سے ایک سال قبل ہوئے تھے کیونکہ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی میں میں ایک ہیلیکیپٹر حادثے میں فوت ہو گئے تھے ایران کے انتقابی ہیڈکورٹرز کے مطابق چوبیس ملین سے زیادہ ووٹوں کی گینیتی کے بعد اسلاح پسند امیدوار مسعود پیشکیان نے 10.4 ملین یا 42 فیصد ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر آنے والے سعید جلیلی پر اپنی برطری میں اضافہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں امیدوار اتوار کو چار دن کے لیے اپنی انتقابی مہم کا آغاز کر سکتے ہیں ایران کے وزیر داقلہ احمد وحیدی نے کہا ہے کہ پانچ جولائی کو نئے صدر کا انتقاب کیا جائے گا دوسرے نمبر پر رہنے والے سعید جلیلی نے 38 فیصد ووٹ حاصل کیے اور 94 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دونسٹک کے علاقے میں یوکرین کی ایک بستی پر قبضہ کر لیا جبکہ یوکرین نے اسی دن کہا تھا کہ وہ مہاس پر روسی افواج کے ساتھ نووت لڑائیوں میں مصروف ہے روسی وزارت دفاع نے جاری ہونے والی ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے کئی حملوں کو پسپا کیا اور کارکیو، ڈونسٹک، زپیروہ، خرسن اور دیگر سمتوں میں حملے کیے در اسنا روسی فضائی دفاع فورسس نے یوکرینی فضائیہ کے ایک مک 29 لڑا کا تیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اسی دن یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے اطلاع دی کہ اس کی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فرنٹ لائن پر نووت جنگی مصروفیات کی جن میں سے سب سے زیادہ شدید پوکروسک اور کارکیو سمتوں میں تھی اور کئی روسی حملوں کو پسپا کیا گیا دوسری جانب روسی فورسس نے ہفتے کو یوکرین کے جنوب مشرق شہر زپیورزیا کے باہر والنسیان سکھ قصبے پر میزائل لاغے جس میں دو بچوں سمیں سات افراد ہلاک اور اکتیس دیگر زخمی ہو گئے یوکرین کی امرجنسی سرویس کی جانب سے جاری کی گئی فوٹیج میں فائر فائٹرز کو آگ بجاتے ہوئے انفریسٹیکچر کو نقصان پہنچانے اور گاڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے روسی وزارت خارجہ نے ٹیلی گرام پر لکھا ہے کہ اس کی میزائلوں نے زپرزیا کے علاقے میں قریبی علاقے کو نشانہ بنایا جہاں اس نے کہا ہے کہ یوکرین نے ہتیاروں اور فوجی سازو سامان سے لدے ہوئے ٹرینوں کو نشانہ بنایا جس میں کچھ فوجی ہلاک ہوئے اور بکتر بندگاڑیاں اور میزائل تباہ ہو گئے یوکرین کے صدر وزلسکی نے ہفتے کے روز اتحادیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ طبیل فاصلے تک مار کرنے والے مزید ہتیار فراہم کریں اور ان کے ملک پر روزانہ کے حملوں کو روکنے کے لیے فضائی دفاع میں اضافہ کریں یوکرین کے فائر فائٹرز اتوار کو اجین جزیرے سی فوس میں رات پر بے قابو ہونے والی جنگل کی آگ پر قابو پانے میں کامیاب رہے جس سے گھروں کو نقصان پہنچا اور کئی بستیوں کو خالی کر آیا گیا جزیرے کے میر نے یونانی ٹیلی ویزن کو بتایا کہ آگ ہفتے کو کم پودوں والے علاقے میں لگی اور تیزی سے پھیل گئی جس سے اس کے قریبی رہائشیوں علاقوں میں رہنے والوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا بہرے روم کے اس ملک میں جنگلات میں آگ لگنا عام بات ہے لیکن حالیہ برسوں میں یہ زیادہ تباکن ہو گئی ہے کیونکہ موسم گرم خوشک اور تیز ہو گیا ہے جسے سائزدان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے جوڑتے ہیں دوسری جانب چین کے جنوب مغربی صوبے گویٹرو میں جمعہ سے ہفتے تک ہونے والی مسلہ دھار بارشوں اور سیلاپ کے نتیجے میں مکانہ ڈوب گئے ہیں سڑکے بند ہو گئی ہیں اور رہائشی فس گئے اتوار کے روز بھی سیلاپ کا اثر دکھا گیا گیٹرو کا چیان ڈونگان میاؤں اور ڈونگ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے مقامی حکومت نے ایمرجنسی رسپونس کو فیلڈ تک بڑھا دیا ہے چین میں سیلاپ پر قابو پانے کے لیے ہنگامی رد عمل کا چار سطحی نظام موجود ہے جس میں لیول ون سب سے فوری رد عمل پر ہے کاؤنٹی میں دریائے ویانگ میں پانی کے سطح وارننگ لائن سے تقریباً 0.5 میٹر بلند ہو گئی ہے کئی نشبی علاقوں میں پانی بھر گیا موسیلہ دھار بارش کے نتیجے میں چار رہائشی فس گئے تھے اطلاع ملنے کے بعد رسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور مقامی افراد کو محفوظ مقامات پر منتخل کیا فرانس میں اتوار گو قبل از وقت قانون ساز انتقابات کے پہلے مرحلے میں رائے دہندگان نے ووٹ ڈالے صدر ایمینوال میکرون نے یورپی انتقابات میں آر این کے ہاتھوں شکست کے بعد پارلیمان تحلیل کر دی اور انتقابات کا اعلان کیا تھا صدر انتقابات کے بعد بھی صدر رہیں گے لیکن انہیں قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی یا اتحاد سے وزیراعظم کا انتخاب کرنا ہوگا قطع نظر اس کے کہ ان کی پولیسیاں ان کی پولیسیوں سے کتنی مختلف ہیں اب بڑھتے ہیں قومی خبروں کی جانب جنرل اپیندر دیویدی نے اتوار کو ہندوستانی فوج کی کمان سبھا لی اپنی ریٹائنمنٹ کے بعد جنرل منوچ پانڈے نے آج ہندوستانی فوج کی کمان جنرل اپیندر دیویدی کو سومب دی جنہوں نے آج اپنا نیا چارچ سامحال لیا مرکزی حکومت نے انہیں جون میں چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا اس قبل فروری میں وہ ڈپٹی آرمی چیف تھے ہندوستانی فوج کے تیسویں سربراہ کا تعلق جمع کشمی رائیفل سے ہے اور انہیں چین اور پاکستان کی سردوں پر خدمات انجام دینے کا وصی تجربہ بھی ہے بتا دے کہ جنرل دیویدی نے ایک ایسے وقت میں تیرہ لاکھ فوجیوں کی فوج کی کمان سمالی ہے جب ہندوستان کو چین کے ساتھ لائن آف ایکچول کنٹرول پر چیلنجز سمیت کئی سیکریٹی چیلنجز کا سامنا ہے وزیراعظم نریند مودی نے اجوار کو سابق نائب صدر ایم ونکر نائیڈو کی پچتویں سالگیرہ کے موقع پر ان کی زندگی کے سفر پر تین کتابیں جاری کی مودی نے دہلی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کتابوں کا اجرا کیا اس موقع پر خطاب کردے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ انہیں کتابوں کی رونمائی کا موقع ملا اور انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سابق نائب صدر کی سوانہ حیات لوگوں کو متاثر کرے گی انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو نائیڈو سے سیکھنے کا موقع ملے گا وزیراعظم نریند مودی نے تیس جن کو ہندوستانی کھلاریوں کو ڈائل کیا اور انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے پر مبارک بات دی انہوں نے روحیر شرما کو ان کی شاندار کیپٹنی پر مبارک بات دی اور ان کے ٹی ٹوینٹی کریئر کی تعریف کی انہوں نے رویرات کوہلی کی فینل میں ایننگز کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کھٹکٹ میں ان کے تاؤن کی تعریف کی ہے عام اگنی پارٹی کے راجو سبا ممبر پارلیمنٹ سنجس سنگھ نے وزیراعظم ایڈویند کے جوال کی گرفتاری کو لے کر اتوار کو بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کی طرف سے متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل صبح ساڑھے دست بجے وہ پارلیمنٹ کے احادے میں ایڈی اور سی بی آئی کے غلط استعمال کے خلاف احتجاج کریں گے عام اگنی پارٹی ایم پی سنجس سنگھ نے کہا ہے کہ روز ایوینیو کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ایڈی کے پاس سی ایم اروند کے جوال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے یو جی نیٹ امتیان کے سلسلے میں بی جے پی ایم پی رویشن کے پر ساتھ نے کہا ہے کہ ہم خاموش نہیں ہیں ہم کاروائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتہ کیا جا رہا ہے کانگریس صرف بات کرتی ہے تاہم ہم کام کرتے ہیں وہ ہندوستان میں امرجنسی کے پچاس سال بعد بھی موفی نہیں مانگی جھارکن کے گریٹیا زلے میں مانسون کی پہلی بارش میں ایک زیرتامیل پول گر گیا یہ پول گریٹیا کے دیوری بلوک میں ارنگاندی پر پانچ اصار یا پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا جا رہا تھا لیکن ہفتے کو ہونے والی بارش کی وجہ سے ندی میں پانی کے ساتھیں بڑھ گئی اتوار کو پول کا گریٹ ٹوٹ کر ندی کے تیز دھار میں گر گیا آئی ایم ڈی نے آج یو پیو ترکھن ہیمانچل پنجاب، ہریانہ، دہلی، راجستان، مدیہ پردیش اور مہاراسترہ میں مسلہ دھار بارش کا الٹ جاری کیا ہے ان ریاستوں میں دو جولائی تک اورنچ الٹ ہے ارنانچل پردیش میں ریڈ الٹ ہے میگھالیا، ارنانچل، ناغلائن، منیپور، مزورم اور تیروپورا میں تیس جنتے تین جولائی کے درمیان شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مرکزی وزیر چراک پاسوان نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سبہ انتخابات سے پہلے ان کے دعوی حقیقی نتائج سے میل نہیں کھا تھے انہوں نے روشنی ڈالی کہ ان کی پارٹی ال جے پی چراک پاسوان نے ان تمام پانچ سریٹوں پر کامیابی حاصل کی جو اس نے لڑی تھی چراک پاسوان نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ اسمبل انتخابات میں انڈی اے کے خیادت وزیر اعلیٰ نجش کمار کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ بیہار کی ترقی صرف ڈبل انجن والی حکومت سے ہی ہو سکتی ہے مہاراشرہ اسمبلی انتخابات اس سال کے آقر میں ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ریاست میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں دریہ حسنہ شرط پوار نے اتوار کو کہا ہے کہ ان کی پارٹی کانگریس اور شیو سنہ یو ٹی بی مل کر مہاراشرہ اسمبلی انتخابات لڑیں گے پوار نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ مہاراشرہ کی بڑی اپوزیشن جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹے شراکتداروں کے مفادات کی حفاظت کریں جو دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات کے دوران اتحاد کا حصہ تھے جھارکن کے سابق وزرعالہ ہیمنسورین کے بیان پر بیہار کے نائب وزرعالہ ویجے گمار سنہا نے کہا ہے کہ تمام بدونوان لوگ ایک ہی زبان استعمال کرتے ہیں جھارکن ہو بیہار ہو یا دہلی کرپٹ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہی زبان کا استعمال کرتے ہیں لالویادوں کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ لالویادوں نے کانگریس پارٹی کی طرف سے لگائی گئی ایمرجنسی پر تنقید کر کے اپنی سیاسی ساکھ کو بڑھایا تھا آج وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ لوگ بھروسے کے خوابل نہیں ہیں ریزرویشن پر بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر جائرام رویش نے کہا ہے کہ بچاس فیصد کی حد کا ذکر آئین میں نہیں ہیں لیکن یہ عدالتوں کے فیصلوں میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس چاہتی ہے کہ ملک بھر میں ذات پات کی مردم شماری کرائی جائے انہوں نے جی ڈی ایو سے مزید پوچھا کہ وہ اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے تاکہ سپریم کورٹ سے پچاس فیصد کی حد آئی ہے اسے اسی اسٹی اور او بی سی کے ریزرویشن کے لیے ہٹ آیا جائے آخر میں سرکھیوں پر ایک اور نظر غازہ میں اسرائیلی بمباری جاری مشرقی غازہ کے الشجائیہ کولنی میں دو اسرائیلی فوجی حلاق ایران میں پانچ جولائی کو ہوگا نئے صدر کا انتقاب مسود پیسگیان اور سعید جلیلی پچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں رہے تھے ناکام روس کے یوکرین پر حملے تیز زپرزیا پر روسی محزائل حملے سات حلاق اکتیز زخمی چین میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری کئی رہائش علاقے سیلاب میں ڈوب گئے جرنل اپیندر دیودی نے ہندوستانی فوج کی کمان سمحلی مرکزی حکومت نے انہیں جون میں چیف آف آرمی سٹاف کیا تھا مقرر انڈیا اتحاد میں شامل جماعتوں کے قائدین کی طرف سے متفقہ فیصلہ ایک ام جولائی کو پارلیمنٹ کے احاتے میں ای ڈی اور سی بی آئی کے غلط استعمال کے خراف کریں گے احتجاج پی ام موڈی نے سابق نائب صدر ونکر نائٹو پر تیم کتابوں کا کیا اجراء کہا پارٹک کے ہزاروں کارکنوں کو نائٹو سے سیکھنے کا ملے گا موقع ہم قاموش نہیں ہیں ہم کاروائی کر رہے ہیں لوگوں کو کیا جا رہا ہے گرفتار نیٹ معاملے میں بی جی پی ایم پی رویشنگ پرسات کی صفائی اور پیہار کے بعد جھار کھڑ میں پہلی بارش میں زیر تعمیر پل بہ گیا اس ایک ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی